بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی ارم میں موجود ہزاروں غیر ملکی افراد کو اکامے کے مینی یعنی پروفیشن کے چینج کے لحاظ سے سعودی محکمہ پاسپورٹ جو وزارت داخلہ کے کنٹرول میں ادارہ آتا ہے ان کی جانب سے ایس ایم ایس مل چکے ہیں بہت سارے غیر ملکی افراد کو جو ایس ایم ایس رسیب ہوئے اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے اکامے کا مینی یعنی پروفیشن تبدیل ہو چکا ہے ان غیر ملکی افراد نے اپشر اکاؤنٹ اور توقع نامے جب اپنا سٹیٹس چیک کیا تو وہیں پرانا ان کے اکامے کا مینی خاص طور پر عامل آدھی اور عامل کے لحاظ سے جو پروفیشن ہے تیکنیشن کے لحاظ سے ڈاکٹر اجنیر اور سپیشلسٹ کے لحاظ سے جو پروفیشن ہیں وہی شو ہو رہے ہیں اس بارے میں انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ جوازات کے جانب سے تو اکامہ چینج کا میسج آ گیا مگر اپشر میں ابھی تک تبدیل نہیں ہوا تو اس کی وضاحت کچھ یہ ہے کیونکہ سعودی حکومت کی جانب سے ان اکاموں کو مینی کو ختم کیا گیا ہے اکامیں ابھی ویلڈ ہیں کمپنی کفیلوں کو یہ ٹائم دیا گیا ہے جن اکامہ مینی کو ختم کیا گیا ہے فوری طور پر انہیں ان متعلقہ مینی کے لحاظ سے چینج کر لیں پروفیشن کے لحاظ سے چینج کر لیں ورنہ یہ تمام اکامیں اگلے سیشن کے لحاظ سے اپ ڈیٹ نہیں ہوں گے اور انہیں تمام غیر ملکی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا جب تک آپ کا اکامے کا نیا مینی آپ کی کمپنی جو آپ کام کرتے ہیں اس کے لحاظ سے تبدیل نہیں کرتے اس وقت تک ابشر اور توقعنا میں پرانا سٹیٹس برقرار رہے گا کمپنیوں کو ایک مقصود ٹائم دیا گیا ہے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگلے کچھ ہفتوں میں یہ تمام کاروائیاں انہیں مکمل کرنی ہیں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کمپنیوں اور ورکر کے خلاف مشکلات پیدا ہوں گی اور چھاپا مار کاروائیاں سعودی وزارت افرادی قوت اور دیگر ادارے مخصوص جگہوں پر لازمی کریں گے جس سے وہ افراد جو اکامے سے ہٹ کر دوسری جگہوں پر کام کریں گے انہیں سعودی عرب سے گرفتار کرنے کے بعد ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ جانے کے لئے میرے چینل کو دیکھتے رہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیچے گا اسلام علیکم